براؤک لیسنر کے فینس کے لئے تھوڑی سی بری خبر ہے یہ اتنی بھی نہیں ہیں ووی ڈے ون دوہزار تیس کی ڈیٹ کو کر سکتی ہے اور ساتھ میں آج سمیک ڈاؤن کے اندر میسیف ٹیسس ڈراب کی ہیں ووی نے برے وائٹ سے ریلیٹڈ بھائی برے وائٹ کے آرڈیو کلپ بھی سامنے نکل کی آئی ہے تو میں آپ کو سنا نہیں سکتا لیکن دکھا ضرور سے سکتا ہوں وہ سن لینا خود جا کے تو بھائی بہت ساری اپ ڈیٹیں ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دینا چینل کو کر دینا سبسکرائب چلی ہی اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں برے وائٹ کے اوپر میسیف ٹیسس کی تو بھائی آج کے سمیک ڈاؤن میں کیا ہی کیا ہی ٹیسس ڈراب کی ہیں ڈیبی ڈیبی ڈیبیلی نے ڈراب کیا ہی ٹیسس کی برے وائٹ دیکھیں یہ تو کنفرم ہو گیا تھا فائٹ فول کی ریپورٹ آئی تھی میں نے پہلی والی ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیکھ لو آپ تو آج کے سمیک ڈاؤن میں ایک آئی کیو آر کورڈ آتا ہے اس آئی کیو آر کورڈ کو سکین کرو تو ایک تو پھر ایک آئی ویڈیو پلے ہوتی ہے اس میں ایک آئی پک بوائے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا برے وائٹ کے فائر فلائے فان آس میں ایک وہ تھا ہسکس ہاں ہسکس پک بوائے تھا ان کے ساتھ برے وائٹ کے ساتھ اور ہمیں سیم ویسا ہی پک بوائے دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا جو لنک تھا یعنی کہ اس ویڈیو کا جو یو ایرل تھا اگر آپ اس لنک پر دیکھو تو پھر اس پر لکھا ہوئے 1911 اور ایک ہاں کلاغ اور ایک ہاں کلاغ بھی تھی فینڈ برے وائٹ کے پاس جس میں 1119 لکھا ہوا کرتا تھا تو پھر یہ چیزیں تو ساری سامنے آ رہی ہیں یہ سب برے وائٹ سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ نے آج کے اس میکڈان میں نوٹ کیا ہوا تو ایک فین نے مائیکل کول کے پیچھے وہ لکھے آئے ہوئے تھے وہ سائن بورڈ اور اس بورڈ میں لکھا ہوا تھا ریویل ان وارڈیو آر اور ایسا ایک ٹویٹ فینڈ برے وائٹ نے بھی کرا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا ریل ان وارڈیو آر اور آج ہمیں ایسی سیم چیز سمیکڈان میں بھی دیکھنے کے لئے مل گئی اور کمال کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ 2019 میں کیا تھا برے وائٹ نے 2019 کا یہ انہوں نے ٹویٹ ہے اور یہ ہے کمال کی بات کہ یہ آج ہمیں دیکھنے کے لئے مل گیا دوبارہ سے اور ایک برے وائٹ کی وائس بھی آئیے نکل کے وائس ریکارڈ سامنے آئیے اور لوگوں نے اس کو ٹویٹر پہ ڈالا ایک وائس نکل گیا یہ کیپچر ہو گئی ہے وہ پہلے آپ ہی سن لو اور اسے لوگوں نے برے وائٹ کہا جا رہے ہیں کہ یہ برے وائٹ کی آواز ہے لوگ پورے کنفہ میں کہ یہ برے وائٹ ہی ہیں تو بھائی یہ ہے وہ وائس جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کب سے آپ کو دکھاؤں گا یہ ہے ٹویٹر پہ یہ ہے رکھی ہوئے ٹویٹر پہ بہت لوگ اس کو سن رہے ہیں آپ ہی جا کے سن سکتے ہو ٹویٹر پہ آپ جیسی کھول ہو کہ آپ کو مل جائے گی وائس یہ وائس آئی بھی ہے اور ہی وائس آپ سن سکتے ہو تو اس وائس کو کہا جا رہے ہیں کہ یہ فینڈ برے وائٹ کی ہے آواز تو پہلے آپ جا کے سن لو وہ وائس پھر آنے اس ویڈیو پہ تو اگر آپ نے وائس سن لی ہوگی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ آواز ہی کس کی ہے بہت لوگ بولنے ہی برے وائٹ کی آواز ہے لیکن اگر اس کو ہم ریورس کریں تو تھوڑی ہو رہی آگے پیچھے ہو رہی وائس فینس کا یہ ایسا ماننا ہے کہ یہ برے وائٹ کی آواز ہے آج کے اس میک ڈاؤن میں ہمیں بہت میسیف ٹیزز دیکھنے کے لیے ملے فینڈ برے وائٹ ہیں جس نے یہ کنفرم کر دیا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ فینڈ برے وائٹ ریٹان آ جائیں اگر اس میک ڈاؤن کی بات ہے تو پہ آنے والے اس میک ڈاؤن یعنی کہ اگلے ہفتے کے اس میک ڈاؤن کے لیے روما رینس و لوگن پول دولو آناؤنس ہو چکے ہیں کہ یہ کہ یہ جو اس میک ڈاؤن اس میک ڈاؤن کو جس سیزن پریمیر ہو ہو ہوگا اس میں روما رینس و اور لوگن پول ایکسٹریم گروز دو سر بائیس سے پہلے فیس ٹو فیس آئیں گے تو یہ ایک اچھی خبر ہے ہماری جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے رینڈی اوٹن کو لے کر تو بھائی رینڈی اوٹن کیلئے ایک بیڈ نیوز ہے کہ میرے خیقے کہ ہماری سوت سے زیادہ رینڈی اوٹن زیادہ ٹائم لیں گے اپنے ریٹن کے لیے ان کے جو انجری ہے وہ اس طریقے سے صحیح نہیں ہو پا دی ہے تو ایکسپیکٹڈ سے زیادہ ٹائم لیں گے وہ ان کے ریٹن کے لیے اور تو ویسے تو ایکسپیکٹڈ تو روائل رمبل تھا تو میرے خالد سے روائل رمبل سے بھی بھی زیادہ ٹائم لگے گا رینڈی اوٹن کو واپس آنے کے لیے ابھی لیٹس نیوز یہ ہے ڈیف ملسن نے ایسا باتا ہے میکنٹائر کا ریکشن سامنے نکل کے آ چکا ہے کہ ڈرو میکنٹائر کا کیا ریکشن ہے رومانو لوگن پول کے میچ پر تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو میکنٹائر کافی ڈسپونڈنٹ ہے اس میچ سے اس لیے کہ میکنٹائر بولتے ہیں انٹرویو میں انہوں نے بولا کہ لوگن پول برسس رومانو رینڈز کا میچ ہو رہا ہے اور اس میچ میں لوگن پول کو ہانڈنا ہے لوگن پول ہاں ٹائٹل لے کے تو جائے گا نہیں تو کیوں اوپوشٹنی دے رہے ہو اس لیے کہ ٹائٹل لے کے تو وہ جانے نہیں والا تو پر ایک تو پر ایک وردی ٹیلنٹ تو پر ایک وردی ٹیلنٹ کو اوپوشٹنی دو جو جو اس اوپوشٹنی کے لیے گھس رہا ہے ایسے بندے کو کیوں تم نے ٹائٹل میں دے رہے ہو جس کو تم نے جتوانا ہی نہیں ہے تو یہ دیا ہے میکنٹائن نے ان کا ریاکشن اور اسٹیٹمنٹ تو آپ ان سے اگری کرتے ہو یا ون نہیں کمنٹ میں ضرور بتانا اور بھائی جونی گیرگن انہوں نے اپنے ڈریم اپوننٹس بتائے ہیں ڈبلی ڈبلی اس پینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سیتھ رولنس اور ایجس ٹیل کا نام لی گیا ان کے ڈریم اپوننٹس کے طور پر یہ ان کے ساتھ فائٹ کرنا چاہیں گے ایجس ٹیل اور سیتھ رولنس کے ساتھ ایک ڈریم اپوننٹس کے طور پر باقی یہ دیا ہے انہوں نے اپنے ڈریم اپوننٹس کے نیم جو ایجس ٹیل اور سیتھ رولنس ہے جن سے یہ فیوچر میں ایک ڈریم میچ کے طور پر ان کو فیس کرنا چاہتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں ڈے ون کے بارے میں تو ڈے ون دوہزار تئیس ہونے والا ہے تو بیسے ایک جنوری کو لیکن اس کی ڈیڈ ہو سکتی ہے ایسا کہنا ہے ڈے ون ملزر کا اور ڈے ون چینج ہو سکتی ہے یہ ایسی پر ہے کہ ڈی ون کے لیے ایک میٹنگ بیٹھائے گی اور پوسیبلی اب یہ ہی ہے کہ ڈی ون کے ڈیڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم ڈی ون کی ڈیڈ کی بات کریں تو ڈی ون تو ایک جنوری کو یہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر اس کی ڈیڈ چینج ہوتی ہے تو کیا ڈیڈ رکھ سی ہے ہماری جو لاسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے براگ لینسر کو لے کر براگ لینسر کے لیے ایک بیٹ نیوز ہے اور اتنی بھی کوئی زیادہ بیٹ نیوز نہیں ہے تھوڑی سی ہے براگ لینسر کی بیٹ نیوز یہ ہے کہ براگ لینسر دو ہزار دو ہزار بائس میں اگر اندر کمپلیٹ ہی نہیں کرنے کننے والا ہے یعنی کہ یوسی میں جتنے پیپر ہی ہوں گے تو وہ کمپلیٹ نہیں کریں گے اگر وہ کمپلیٹ کریں گے بھی تو وہ کراون جو دوزار بائس میں کریں گے کہ سودے ایرے بھی ہمیں ہو رہا ہے اور جو اس کے بات ہیں وہ سارے پیپر یوں یو ایسے میں ہو رہے ہیں تو براگ لینسر یو ایسے میں پرفارمنٹس نہیں دیں گے کمپلیٹ نہیں کریں گے بس ابھی یہ تنہ سمجھ لو اپ ڈیٹ اور آپ کو معلومات دینے کا مطلب بس یہ ہے براگ لینسر کراون جو دوزار بائس کے بعد دوبارے سے غائب ہونے والے ہیں فر وہ کسی پیپر reWin میں involved نہیں ہوں گے ٹیلی Verfügung پہوں گے لیکن پیپر reWin میں involved نہیں ہوں گے اور اگر وہ involved ہوتے ہیں اور اگر بھاری اسے کے پیپر nhو میں complete نہیں کریں گے کریں گے تو وہ کراؤن جول میں کریں گے جو کہ سعودی ایرابیہ میں ہو رہا ہے تو پھر بس یہ ہے چھوٹی سی بیٹ ڈیوز بروک لیسنر کو لے کے اس لیے بس اس سال ایک ہی میچ میں فائٹ کریں گے بروک لیسنر کراؤن جول میں اس کے باس اس کے بعد بس سیدھ آئیں گے ڈی ون اس کے بعد روائل رمبل میں اور اس کے آگے کا بھی پتہ نہیں تو بس بروک لیسنر فینڈ صاحب سمجھ جاؤ کہ بس ابھی ایک سال اس سال ایک بس ایک پیپریوں میں فائٹ کریں گے لیسنر باقی یہ باقی اس ویڈیو کے لیے بس یہیں تک چھوڑ دو اور اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو کر دو سبسکرائب اور اور میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو ملے گا تب تک کے لیے گوڈ بائی